آج کی سب سے اہم قبر جنرل فیض حمید کو فوج نے اپنی تحویل میں لے لیا یا کہہ لیجئے گرفتار کر لیا اور آرمی ایک کے تحت ان کے خلاف کوٹ مارشل کی کاروائی کا آغاز ہو گیا دو بڑے الزامات ان کے سامنے آئے ہیں ایک ٹاپ سیٹی جس کا پیٹیشنر جو تھا کور مویز سپرین کوٹ میں ان کے خلاف گئے تھے اور درخواست دی تھی کہ ان کو دوزار سترہ میں یہ سترہ مئی دوزار سترہ میں اور بارہ مئی دوزار سترہ دو واقعات انہوں نے شکایت کیے تھے کہ ان کو گھر میں ریڈ کیا گیا غیر قانونی طریقے سے ان کو ان کے سوسر کو اور اہل خانہ کو حراسہ کیا گیا ان کو غیر قانونی طریقے سے ایب ڈیکٹ کیا گیا ان کو ٹارچر کیا گیا اور زمین کی ان کی جو ملکیت کے کاغذات تھے وہ زبردست تھی ان سے سائن کروا کر کسی نجف نامی شخص یا ایک خاتون کا نام آتا ہے اس کے نام ٹرانسفر کروانے کی کوشش کی گئی جب وہ کام پورا ان کے مرضی اور منشاہ کے مطابق اپنے انجام تک نہیں پہنچا تو پھر ان کے اوپر بارود کا یا غیر قانونی دھماکہ خیز مواد کا الزام لگا کر ان کے خلاف پرچہ دھڑ کروا دیا اور سی ٹی ڈی کی تحویل میں دے دیا یہ معاملہ چلتے رہے پھر کسی زمانے میں جا کر ان کی ہائی کورٹ سے زمانت ہوئے اور پھر معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے آئے جہاں سپریم کورٹ نے وزارت دفاع کو ہدایت کی کہ اس کی تحقیقات کر کے اگر الزام ثابت ہو تو سنگین نویت کے الزامات ہیں اس کے خلاف کاروئی کریے لیکن میرے نزدیک میری ذاتی رائے میں یہ ایک چھوٹا چارج ہے جو جنرل فیض امید کے خلاف فریم کیا گیا ہے جو اس سے بڑا چارج ہے جو سنگین نویت کا ہے اس کے نتائج سامنے آ سکتے ہیں نہ صرف ان کے خلاف بلکہ ان کے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ہم خیال ایسے سامنے آئے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں ابھی پوری تفصیلات ہمارے پاس ہے نہیں فوج کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ بہت زیادہ پبلک نہیں کرتے ایسی انفرمیشن جہاں انٹرنلی ان کی انویسٹیگیشن سیل رہی ہوتی ہیں تو عام طور پر وہ ٹائپ ٹلپ رہتے ہیں اور انفرمیشن کم سے کم اس کا فلو جو ہے وہ عام تک جاتا ہے وہ دوسرا حصہ کیا کہتا ہے دوسرا حصہ یہ کہتا ہے کہ جنرل فیض حمید کے خلاف بعد از ریٹائرمنٹ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک سے زیادہ متعدد ملٹیپل خلاف ورزیاں جو ہے آرمی ایک کی وہ اسٹیبلشٹ ہو چکی ہیں اسٹیبلشٹ ہیو بین اسٹیبلشٹ یہ لفظ نہیں استعمال کیا گیا کہ ان کے اوپر الزام ہے بلکہ یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف ایسی کاروائیاں جو ہیں ثابت ہو چکی ہیں ان کاروائیوں کی نویت کی وضاحت نہیں کی گئے اب کاروائیوں کی نویت کی اوپر ہم کیا سرائی کر سکتے ہیں کیونکہ نون لیگ اور پی ٹی آئی اور دوسری سیاسی جماعتوں ایون پیپلز پارٹی کے بہت سارے جو چیدہ چیدہ رہنما ہے ان سے جب ہم بیک گرانڈ میں انٹریکٹ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ نو مائی کیسے ہوا تو میں تو آرمی کے لوگوں سے بھی اسوال پوچھتا ہوں کہ نو مائی کیسے ہوا کیونکہ عام طور پر آرمی کا ایک انٹرنل بہت اچھا انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہے تو ان کو پتا ہو کہ نو مائی جیسے واقعات پہلے دو تین ہوئے ہیں نو مائی جتے یا سکیل تو نہیں تھا ان کا لیکن چھوٹے چھوٹے ان کے ٹریلر کہہ لیں کہ پہلے ہوئے تھے وہ ٹریلر کیا تھے کہ پشاور کے انٹورنمنٹ پہ آگ جلاو گھراو یہاں جی ایچ کیو کے باہر جنرل باجوا کے خلاف بہت ہی مدبودار قسم کے نعرے بازی کی گئی اور اس طرح کے بیشمار کنٹورنمنٹ کے باہر واقعات ہوئے اور یہ واقعات کب ہوئے دس اپریل دوزار بائی جب عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس آئی اس کے علاوہ جس دن پشاور سے یہ مارچ لے کر اسلامباد آئے پچیس مائی اس دن یہ واقعات ہوئے پھر عمران خان وزیرہ باد تین نومبر دوزار بائیس کا اٹیک اس دن یہ واقعات ہوئے تو وہ نو مائی کے پہلے انہیں انٹیسپیٹ کرنا چاہیی تھا ان کے پاس انٹیلیجنس انفرمیشن ہونی چاہیی تھی اور اس کے علاوہ یہ واقعات دو سو انسٹالیشنز ہیٹ ہوئی تھی تو اس میں انٹرنل لوگوں کی انوالمنٹ کا کیا سکیل ہے یہ میرا ایک سوال ہوتا ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں فوج کا جواب ہی ہوتا ہے کہ ہم نے دس بارہ پندرہ جن لوگوں کے خلاف انہوں نے کاروائی کی وہ کہتے ہیں ہم نے کاروائی کر دی لیکن جب آپ سیاستدانوں سے پوچھتے ہیں وہ فوج کے خلاف پبلیکلی کچھ بھی بیان دینے سے گریز کرتے ہیں لیکن وہاں ایک کیا سرائی سامنے آتی تھی کہ کچھ ایسے عمران خان کے سکول آف تھوٹ کے یا ان کے ہم خیال یا پی ٹی آئی کے سیمپتائیزرز موجود تھے جو ہو سکتا ہے کہ ان کی آج بھی مدد کر رہے ہیں میں پوچھتا تھا جیل میں کیسے مدد کر رہے ہیں جیل میں تو وہ بند ہے ایڈیالا میں تو کسی کی اجازت کے بغیر بندہ نہیں جا سکتا ان کا خیال یہ تھا کہ ابھی بھی وہاں سے عمران خان کے ساتھ کچھ لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں اب یہ بادرز ریٹائرمنٹ جو خلاف ورزی ہیں اس کا سکیل بڑا جیب و غریب ہے میں اس کے اوپر ٹوٹلی اپنے سیسمنٹ آپ کو اپنا انیلیسز دے سکتا ہوں اس کو یہ فوج کی خبر نہ کہیے گا یہ انیلیسز ہے میرا دو حصے ہیں اس کے نو مئی کیوں کیا گیا تھا نو مئی اس لئے کیا گیا تھا کہ ایک ایسی سیچویشن ڈیویلپ ہو فوج کے انٹرنلی سیچویشن ڈیویلپ ہو آرمی چیف جو ہے وہ اتنی زیادہ دو سو جگوں پہ آرمی انسٹالیشنز اگر اٹیک ہوتی ہیں فوج آگے سے ریٹیلی ایٹ کرے گی گولی چلائے گی بندے مارے جائیں گی جیسے بنگلہ دیشن میں تین سو نوجوان مارے گئے تو آرمی چیف اپنے ہوتے پہ برقرار نہیں رسکے گا اس طرح کے اپریشن کے اندر دو تین چیزیں جو خیال ہوتے ہیں تو ایک خیال ہی ہوتا ہے کہ اس کے بعد آرمی چیف اپنے ہوتے پہ برقرار نہیں رسکے گا یا وہ مبارس ہوگا سٹپ ڈان کر دے گا یا کوئر کمانڈر اندر سے اس کے اوپر حصہ کریں گے کہ یہ کیا سوٹے حال پیدا ہوگی اس دن انہوں نے جس طریقے سے معاملات کو ہنڈل کیا فوج نے جو ابھی گولی نہیں چلائی کسی کے خلاف کاروائی نہیں کی وہ معاملات بچ گئے لیکن دوسرا سوال ابھی بھی قائم ہے کہ فوج کے اندر سے کن لوگوں کا کیا رول تھا نو مائی جس دن فوجی انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک کیا گیا اور جس دن پی ٹی آئی کے لوگ پکڑے گئے اس کے پیچھے کس کا کیا رول تھا اور کیا اس کے پیچھے ایسے ریٹائرڈ لوگوں کا رول تھا جو عمران کے لیے سیاسی چالیں یا حکمت عملی کیا ہونی چاہیے اس میں اس کو ایڈوائز کر رہے ہیں کیوں جانا چاہیے جی ایچ کیو میں یا کیوں جانا چاہیے لاہور کورک مانڈر کے گھر میں یا کیوں جانا چاہیے پشاور کینٹونمنٹ میں یا قلعہ چکدیرہ یا بالہ ہزار میں کیوں جا کے ان جگہوں پہ جانا چاہیے یا جو ایم ایم آلم میر بیس تھی اس کو اوپر جا کے یا آئی ایس آئی کی آفیسز کے اوپر جا کے کیوں اٹیک کرنا چاہیے کچھ دیر شوڈ بی ای لوجک اس کے پیچھے کوئی پلان یا کوئی منصوبہ بندی ہونے چاہیے میں کسی کا سمپتائیزر تو ہو سکتا ہوں لیکن یہ میں کیسے سوچوں گا کہ مجھے جا کے جی ایچ کو کے باہر یہ کام کرنا ہے یہ کوٹ مانڈر ہاؤس کے اندر ہی کرنا ہے یہ وہ سوال تھا جس کا مجھے آج تک کلیرٹی سے جواب نہیں ملا تو یہ جو دوسرا حصہ ہے بعد از ریٹائرمنٹ خلاف برزیوں والا یہ میرا خیال ہے اور میرا کیاس اور انیلسز یہی ہے کہ یہ اس طرف کی انڈیکیشنز ہے آرمی ایکٹ کے تحت آپ دو سال کی ایک پابندی ہوتی ہے گورنمنٹ سرمنٹس کے اوپر فوج کے سارے جو لوگ ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے اوپر بھی دو سال کا اطلاق ہوگا اس کے بعد ایز ای فری سٹیٹن اگر وہ کسی کے ساتھ بھی سیاسی کاروائی میں حصہ لیتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے یہ وہ والا حصہ ہے جس کے اوپر مجھے ابھی بھی انتظار ہے کہ شاید اس کے اوپر زیادہ وضاحت کے ساتھ اگر فوج بات کرے تو لوگوں کو سمجھنے میں سانی ہوگی ان کی جو گرفتاری ہے یا ان کے خلاف جو انویسٹیگیشن کا عمل ہے یا ان کے خلاف جو قانونی کاروائی کا عمل ہوگا اس کے اوپر بھی لوگوں کے لیے اس چیز کو سمجھنے کے لیے اور اس کو زیادہ قابل قبول بنانے کے لیے بھی ایک بہت ضروری عمل یہ ہوگا کہ اس میں شفافیت لائی جائے اور اس میں جتنی ٹرانسپیرنسی ہوگی اتنا فوج کا قد کارٹ اچھا ہوگا اور فوج کے ہر کی ہوئے کام کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ ہوگا اعتماد ہوگا اس کاروائی کے اندر بھی فوج کا اعتماد لوگوں کا اعتماد شامل ہو جائے گا جب پوری تفصیلات ان کے سامنے رکھیں گے کہ کیوں پکڑا ہم نے کیا چیزیں اسٹیبلش ہوئیں صرف میرے کہہے کہ اوپر نہیں بلکہ وہ چیزیں جو دستاویزی ثبوت کے ساتھ کسی کوٹ آف لوگ کے اندر اسٹیبلش کی جائے وہ چیزیں ساری سامنے رکھی جائیں اور پھر اس کاروائی کے عمل کو آگے بڑھا کر لوگوں کو جب ہم آگاہ کریں گے تو لوگ مانیں گے اور یہ صرف ایک جنرل فیض حمید کا کیس نہیں ہوگا بلکہ ہر اس شخص کا کیس ہوگا جو آرمی ڈسپلین کے اندر رہتے ہوگے خلاف وائرزی کرتا ہے اب فوج کے اندر میں یہاں آپ کو تھوڑا سا ایک بگر پکچر میں ایک بات کروں کہ فوج سات آٹھ لاکھ اگر فوج ہے تو اس میں عام طور پر دو چار چھے لوگوں کے اوپر الزام ہوتا ہے آٹھ لاکھ لوگوں کے اوپر الزام نہیں ہوتا آٹھ ہزار کے اوپر آٹھ سو کے اوپر بھی نہیں ہوتا پانچ چار چھے لوگ ایسے ہوں گے جن کے اوپر لوگ شک والی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ میں صبح بھی بولا دوبارہ دھوراؤں گا کہ ایرانین بورڈر کے اوپر اگر بڑی آئل سمگلنگ ہوتی ہے تو لوگ پوچھیں گے کہ آئل سمگلنگ کیوں ہو رہی یا اگر دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے اوپر نون لیگ والے یا پیپلز پارٹی والے کہتے تھے آر اوز الیکشن ہے تو یہ بندے مینج کیے گئے تھے ان کو ڈیلیور کیا گیا تھا بنی گالا میں جہازوں میں بھر کے لائے گئے تھے جہانگیر ترین کے تو وہ کون تھا جو مینج کر رہا تھا الیکشن پروسس کو پھر اسی طریقے سے دوہزار چوبیس کے جو انتخابات ہوئے ہیں آٹھ فروری کو اس کے اوپر عمران خان کا الزام ہے کہ فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون بدلے گئے تو یہ ایک یا دو انڈیویجولز کے مطلق سوال آتا ہے پوری فوج کے مطلق نہیں آتا ہے وہ دے ٹیک کے دسیجن اور اس کا نیچے تک امپیکٹ آتا ہے اس کو جب کھنگال کے آپ پوری تفصیل کے ساتھ لوگوں کو بتائیں گے تو پھر یہ بات ان کو سمجھنا آسان ہو جائے گا میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ اس کی مثال دیتا ہوں کہ پوریٹیکل مینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے عام طور پر پی ٹی آئی کا فوج سے کتنی قربت تھی اس کا اظہار وہ خود کرتے تھے سیم پیج وہ کہتے تھے ہمارا اور فوج کا سیم پیج ہے جنرل باجوہ جب تک ان سے اخیری دو تین چھ مہینوں میں ان کی لڑائی نہیں ہوگی تب تک وہ کہتے تھے یہ بہت جمہوریت پسند ہیں جنرل باجوہ ہی ہیں جو سارا کچھ لے کے چل رہے ہیں اتنے اچھے لفظوں میں امران کان ان کا تذکرہ کرتے تھے اور جنرل باجوہ بھی اتنے اچھے لفظوں میں ہم جب ان سے ملتے تھے اتنے اچھے لفظوں میں امران کا تذکرہ کرتے تھے جب بگاڑ پیدا ہوا تو صورتحال خراب ہوئی لیکن کرتے کیا تھے آئی ایس آئی بندے کیسے مینج کرتی تھی آئی ایس آئی بجٹ کے پاس ہونے کے وقت جب پی ٹی آئی کے جو خفا لوگ تھے بجٹ کے لیے ووٹ کرنے پہ تیار نہیں ہوتے تو آئی ایس آئی کا ایک کرنل یا ایک برگیڈیر اس کی ڈیوٹی لگتی تھی وہ بندے مینج کرتا تھا سینٹ انتخابات میں جب یوسف رضا گلانی انتخابات جیت گئے اور حفیظ سے انتخاب ہار گئے یہ امران کے لیے ایک بڑا جھٹکہ تھا امران نے کہا کہ ووٹ آف کانفیڈنس لوں گا میں قومی اسمبلی کے اندر تاکہ اسٹیبلش ہو کہ پرائم نیسٹر مجورٹی آف تی ہاؤس ابھی بھی کمانڈ کرتا ہے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا فیصلہ کر لیا لیکن ان کے بندے ووٹ ڈالنے آنی تھے تو آئی ایس آئی سے لہور بیٹھے چڑیا گھر سے ایک افسر نے ان کے تقریباً بائیس ایم این ایس تھے جو پی ٹی آئی سے نراز تھے اور اس میں سے سترہ یا اٹھارہ ایسے تھے جو پی ایم ایل این سے ٹکٹس آئندہ کا حاصل کرنے کے لیے پی ایم ایل این کے ساتھ اپنی ہمدردیاں واضح کر چکے تھے اور یہاں سے نواز شریف کو لندن فون کر کے ماضی کی گلتیوں کی معافی تلافی بھی کر چکے تھے اور کچھ پانچھے لوگ پاکستان پیپرز پارٹی کی طرف جانے کا رجحان رکھتے تھے تو ٹوٹل بائیس سے چوبیس ایم این ایس تھے جو ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے تو چڑیا گھر لہور سے بیٹھے ہوئے ایک افسر نے میں ان کا نام جانتا ہوں کہ جب ایم این ایس کو کال آ رہی تھی تو ان دنوں ہم سارا دن ان کے کوریجز میں ان کے پیچھے گھوم رہے ہوتے تھے تو وہاں سے ان کو کال کر کے تو منیج کیا جاتا تھا اور ان کے بندے ڈلیور کیے جاتے تھے اور بقول جنرل باجوا کے یہ میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں کہ پھر ہم نے شاید انہوں نے کسی پریس ٹاک کے اندر کیمرے کے اوپر بھی یہ بیان دیا ہے پھر ہم نے عمران خان سے اس وقت وزیراعظم سے کہا کہ وزیراعظم صاحب یہ آخری رفعہ ہے کہ آئر صاحب یہ خدمت یا فوج آپ کے لیے خدمت سر انجام دے رہی ہے آئندہ سے فوج یا آپ کے لیے خدمت سر انجام نہیں دے گی تو آئندہ آپ کو خود سے سنبھالنا ہے تو اس کے بعد زیادہ ایر صاحب اسنبھال نہیں پائے ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا اور حکومت ان کی چلتی بڑی پروگرام کے آغاز میں فیصل وارڈا صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم صاحب فیصل وارڈا صاحب جنرل فیض کے خلاف کاروائی آپ بہت طویل عرصے سے ہمارے ان پروگرامز میں باز قات نام لیتے تھے اور باز قات نام لیے بغیر آپ ایسے استعمال کرتے تھے جس سے شاید بہت سارے لوگوں کو سمجھ آتی ہوگی بہت سن کو نہیں آتی ہوگی آج کاروائی گرتاری ہوگی اور کوٹ مارشل کا آغاز ہوگیا آپ کیا دیکھتے ہیں بہت شکریہ نظیم صاحب انفرچنلی میں ملک کے اندر نہیں ہوں لیکن آپ نے بہت صحیح کہا میں خاص کہتا تھا خاص کی باری آئی کی جو خاص نہیں رہا تو خاص جنرل فیض بھی تھے اور چھوٹے موٹے خاص سمیت ابھی بہت ساری چیزیں ان کی باری آنی ہیں انہوں نے بغاوت ملک کے سازش کی ہے اور یہ اکیلے نہیں ہیں اس میں بانی پی ٹی آئے پی ٹی آئے اور کچھ ملک کے باپ بنے میں جو بونے ہیں یہ پاکستان کا ایسا بدق طاقت وضگرائے گیا ہے اس کا سارا خریڈٹ آپ چارمی چیف جنرل آسیم منیر صاحب کو دیں کہ انہوں نے اپنی مانداری سے بتا دیا کہ پاکستان پہلے ہے ہمارا ادارہ پاکستان ہے تو ادارے ہیں اور انہوں نے جو ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا جو پچھتر سال میں نہیں ہوا اور ڈی جی آئے سائے ہمسیلف بہت پاہفل پوزیشن ہوتی ہے لیکن ڈی جی آئے سائے ایس فیض امید فائیو ٹائم مہور پاہفل ہویا تھی ہے کیونکہ وہ کھلی چھوٹ تھی تو اب آپ کو میں اگری دعویٰ کرنا جا رہا ہوں کہ پی ٹی آئے پول لیٹی سیاسی طور پر یقین اسی کمر ٹوٹی بھی نظر آئے گی اور گولے گھنڈے کی طرح شہد اور شکر علیہ گرہ رنگ سے ٹھنڈے مزاد سے بات ہوگی نو مہی ایڈریس ہونے جا رہا ہے نو مہی ایڈریس ہونے جا رہا ہے کیسے نو مہی میں جنرل فیض کا کیا تعلق ہے نو مہی میں آپ کو فیض کا تعلق ملے گا عمران خان صاحب کا تعلق ملے گا آپ کو عرش شریف کا قتل کھلتے میں نظر ہے شہید کا ہمارے طور نو مہی میں آپ کہنے جنرل فیض کا تعلق ملے گا یہ بڑا سیریس الزام آپ آئیت کر رہے ہیں لیکن میں تو آپ کو اپنا تدبیہ دے رہا ہوں اللہ کی مربانی ابھی تک تو پچھانویں فیصد اٹھانویں فیصد تدبیہ صحیح نکلیں اس وقت آپ کو تو یاد رہا آپ نے سیریس کی عدد باقی تو حسد ہے کہ یہ نہیں ہوگا زبی لیکن یہ ہوا اللہ کی مربانی سے اور ہونا چاہیے اور ان کو کوڑ مارشل تو کیا ایسے لوگ کو پوڑے بھی ماننے چاہیے تو ابھی تو یہ تماشا شروع ہوا ہے آپ نے ایک اور جملہ استعمال کیا آپ نے کہا کہ یہ انہوں نے بغاوت کی کوشش کی تو بغاوت کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آرمی چیف کے خلاف کسی کو اکسانے کی کوشش کی بغاوت پاکستان کے خلاف بغاوت پاکستان کے خلاف کانٹروورسی کریئٹ کی پاکستان کی سیاست کو اکسان کیا پاکستان کے خلاف کیا بغاوت کی پاکستان کے خلاف یہ بغاوت کم ہے کہ ایک آجانک سے دہنے شروع ہے پاکستان میں پولرائز ہو جاتے ہیں آرمی کے پشاور میں یہ پوسٹڈ ہوتے ہیں اور وہاں پیٹی آئی کے لوگ سرنا دینے کا آغاز تو پشاور سے شروع ہوا جب یہ ڈی جی آئی سے ہٹ کے وہاں پشاور گئے تھے تو بہت ساری چیزیں ہیں اور یہ اکیلے فیض حمید صاحب اس میں انبال نہیں ہے اس میں ابھی آپ کو بہت ساری چیزیں ملے ہیں آپ نے کہا کچھ چھوٹے موٹے اور خاص بھی ہیں آپ نے کہا وہ کیا فوت کے اور لوگ بگرے چھوٹے موٹے تو ہمارے اور آپ کے لئے ریلیونٹ ہیں اور ٹاپ سٹی کا کیس بھی ریلیونٹ ہے مین کیس ہے نائند میں پاکستان کو نقصان پہنچانا پاکستان کے خلاف کام کرنا نو مئی میں آپ کے خیال میں ان کے ساتھ کوئی اور ریٹائیڈ لوگ بھی شامل ہیں ریٹائیڈ تو میں نہیں کہہ سکتا مطلب نیچرلی بہت سائے لوگ ایک دوسرا کندہ وہ اٹھا کے اوپر نیچے ہوئے ہیں اپنی زندگیوں اندر آپ بجمان ہیں اپنی جگہوں کے پر آج بھی اور پاکستان کے باپ بنے ہوئے ہیں جبکہ ان کے اپنے بڑے سیریس الگیشنز ہیں وہ قتل میں بھی ہیں انوالڈ ڈگریوں میں بھی جالی میں انوالڈ ہیں وہ فائننشل کرپشن میں بھی انوالڈ ہیں تو ان سب بونوں کی باری آنی ہے میں نے آپ ہی کے شعبے کہا تھا آپ بھی حضرت ہے کہ نیچنل اسیمبلی میں نے کہا تھا کھڑی ہوگی سینٹ کھڑی ہوگی اور پریزنٹ پاکستان ریزر سیوز پر کھڑے ہوں گے آپ نے کہا پوسیبل نہیں آپ کو یاد ہوگا آپ سے کوئی مہمان تھے میں نے کہا سر آپ دیکھیں گے وہ ہوا اور اسی طرح پچانوے فیصد باتیں جو میں نے کہی وہ اللہ کی مہربانی سے ہوئیں تو یہ بھی آپ دیکھیں گے کیا جنرل فیض کے ساتھ کوئی اور لوگوں کی گرفتاری کا امکان ہے دیکھیں امکانات تو کبھی آپ نے سوچا تھا کہ تم بڑا برج گرے گا گرا نا ہمارا تو امان تک کیا اس بات پہ تھا کہ چیف کی پاسٹ پرفارمنس دیکھتے ہوئے میں تو اللہ کے بات بہت پارفیڈنٹ تھا آپ کو یاد ہوگا میں تو کئی مہینوں سالوں سے کہہ رہا تھا یہ ہوگا ہوگا ہوں گا سب کہتے ہیں نہیں واقع ہوں گا رکھ گیا تو ٹاپ سٹی تو ایک بلیک ان وائٹ کیس ہے اور وہ معمولی سا کیس ہے لیکن کیسز تو بڑے کیسز ہیں بڑے کیسز کے اندر پاکستان کو نقصان بن جانے جمہوریت کو سیاست کو ادارے کو قتل غارت ہے اس کے اندر تمسکر ہے شہیدوں کا امارتوں کے اوپر ہے انسائیڈ انفرمیشن ہے عرشو شریف کو دبائی سے دکھلانے والے آدمی جو جن بھوت تھا اس کا کام ہے بہت ساری چیزیں ابھی ہونی ہیں ندیم علیہ نے کہا پاکستان کے لیے یہ بڑا پروگریسیو اور پڑکٹف ٹائم آگیا ہے پاکستان کی اللہ میرے سن لی ہے یہ چھٹنے جا رہا ہے میں نے آپ کے شو پہ کہا تھا ملک سے بات جاتے ہوئے کہ آگست اور سپٹیمبر سردیوں کا موسم ہے سیاست گرم ہوگی آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام کا حصہ ہے وہ ریکارڈڈ اور جو اگزیکٹلی میں نے کہا تھا لگی مربانی سے وہ بیسہ ہی ہو رہا ہے اور آگے بھی آپ بہت کچھ دیکھ میں جا رہے ہیں اور مزید پاکستان کی بیٹری کے لیے دیکھ میں جا رہے ہیں ایک کومنٹ اور کا دیجئے آج شیخ رشید صاحب کا ایک تفسر ہے انہوں نے کہا کہ کیر ٹیکرز کی ڈھونڈنے کا کام شروع ہو گیا اور یہ اگست کے بعد ستمبر بیس تاک حکومت چلتا بنے گی کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ حکومت کے جانے کا وقت آگیا دیکھیں شیخ رشید صاحب تو ان کا جواب وہ خودی دے سکتے ہیں لیکن مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی لیکن مجھے اور بہت کچھ نظر آ رہا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں تڑپ رہا ہوں مجھے ایسی برپورٹ تو آپ کے شو پہ آگے بتا دیں اور میں تاہوں گا انشاءاللہ فیصل وارڈا صاحب بہت شکریہ آپ